سر دو آج کی اہم ڈیفلپمنٹ وزیراعظم شہباز شریف صاحب سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے دبائی روانہ ہو چکے ہیں کتنا کامیاب رہا یہ دورہ اور آج حمزہ شہباز صاحب نے بطور وزیراعلا آج حلف اٹھا لیا ہے کیا آئینی اور سیاسی بہران ختم ہونے جا رہے ہیں یا نئے بہران جنم لیں گے نئے بہران جنم لے رہے ہیں اور بدقسمتی کے ساتھ آہ آدم استقام سیاسی معاشی آئینی آدم استقام آنے والے دنوں میں آہ بڑھتا نظر آ رہا ہے اور آہ یہ بات میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں دوبارہ دھورا رہا ہوں کہ یہ جو آہ پولرائزیشن کا لفظ سمال ہو رہا ہے یہ پولرائزیشن سے ہسٹائل آہ ہسٹلیٹی کی طرف معاملہ تلخ ہونی جا رہے ہیں خاص طور پر جو آہ سعودی عرب میں واقعات پیش آئے اور اس کے بعد پھر وہاں سے پاکستانیوں کی گرفتاری کی خبر آئی یہ کوئی ڈیپورٹ ہو رہے ہیں لوگ وہاں سے اچھا اب اس میں جو آہ تازہ ترین آہ بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے مائی کے تیسرے ہفتے میں یا آخری ہفتے میں آہ مائی کے آخری ہفتے میں انہوں نے لانگ مارچ کے اعلان کی اور اس کی تاریخ کے حوالے سے جب ان سے پوچھا گیا کہ ایکزیکٹ ڈیٹ کیا ہے اس کی تو انہوں نے کہا کہ وہ جو تاریخ ہے میں وہ تاریخ بہت شارٹ نوٹس پہ میں اس کا اعلان کروں گا اچھا یہ انہیں آپ سمجھیں کہ یہ کوئی تائیس مائی سے ہم لگاتے ہیں کہ تائیس مائی سے آخری ہفتہ شروع ہو رہا ہے ہم تصور کر سکتے ہیں کہ یہ آخری ہفتہ ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہفتہ جب ختم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی جون شروع ہوتا ہے یعنی بجٹ تو یعنی بجٹ سے پہلے عمران خان صاحب جو ہے وہ لانگ مارچ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں اور عمران خان صاحب آج بھی پبلک میں نکلے آج وہ گئے یہاں پہ اسلامباد کے ایک علاقے میں بہت سارے لوگ وہاں جمع ہوئے ان کے ساتھ گفش اب لگائی پھر واپس گئے اب یہ جو لانگ مارچ ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی سوال تو یہ ہے اس کی لانگ مارچ اور اس سے پہلے بہت کچھ ہونے جا رہا ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک مہینے سے بھی کم مدت ہے بھی لانگ مارچ میں یعنی آپ سمجھیں کہ آج سے کوئی لگ پھر کوئی تین ہفتوں کے بعد یہ لانگ مارچ متوقع ہے اور اس دوران جو ہے وہ کافی میس ججمنٹس اور میس کیلکولیشنز ہوئی ہیں جن میں سے ایک میس ججمنٹ اور میس کیلکولیشن یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو کہا جائے گا کہ وہ بیٹھ جائیں اور ان کو ہٹا دیا جائے گا اور وہ جا کے بیٹھ جائیں گے جس کے بارے میں میرا پہلے دن سے مسلسل یہ موقف رہا ہے کہ عمران خان آخری بال تک لڑیں گے اور آخری حد تک لڑیں گے دیکھیں انہیں جہاں تک جانا پڑا وہ جائیں گے اور وہ لڑیں گے اب یہ ہوا کہ وہ یہ ہوا کہ جی وہ تو بالکل ان کے وہ جائیں گے اور جا کے بیٹھ جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا وہ لوگ نکلے پہلے دن میں بات پہلے بھی کہے چکے ہوں کہ پہلے دن ان کا اندازہ نہیں تھا وہ خود بھی کہہ رہے ہیں لیکن اس کے بعد پھر دنیا بھر سے لوگ نکلائے اور پاکستان میں بھی لوگ نکلے اور بڑی تعداد میں نکلے اور یہ ایسا کم ہوا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے کال دے دیں اور لوگ پوری دنیا میں یا پاکستان میں نکلائیں سڑکوں پہ تعداد ان کی جتنی بھی تھی وہ اس پہ اب کیا بحث کریں لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے پھر اس کے بعد انہوں نے تیزی کے ساتھ تین جلسے کر دی اور وہ عید کے دنوں میں بھی یہ آنے والے چند دنوں میں بھی بیٹھنے والے نہیں ہیں گھر بیٹھ کے وہ عید غالباً منانے اب کل دیکھیں کل انہوں نے کال دے دی کہ جی چند رات پہ کل یہ پر سے جب بھی چند رات ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ نوجوان نکلیں اور پاکستان کے جھنڈے اٹھا کے نکلیں اور لونگ مارس کی تیاری شروع کریں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تین ہفتے دو یا تین ہفتے درمیان میں اچھا اب ان تین ہفتوں میں اور کیا ہونے جا رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب سعودی ریبیا میں ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور ان کی ملاقات ولی حید شہزادہ محمد بن سلمان ایم بی ایس اور اسی دوران اور ان کے وقت کے ساتھ جو باقی عراقین تھے بلاول پھٹو زردالی صاحب تھے شازین بکٹی باقی قوی جاسب صاحب اسی دوران وہاں پہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگن بھی تھے وہ اپنی مقصدر کابینہ کے ساتھ تھے لیکن ان کی ملاقات شاہ سلمان سے ہوئی ترکی کے صدر کی ملاقات شاہ سلمان سے ہوئی ہمارے جو اکابلین ہیں ان کی ملاقات ولی حید سے ہوئی اور ترکی کے صدر کا یہ جو دورہ وہاں پہ ہوا جس میں شاہ سلمان کے ساتھ ان کی ملاقات یہ ہم بھی ویجوز بھی چلا رہے ہیں اور یہ ملاقات بڑی امپورٹنٹ اس حوالے سے رہی کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز جو ہیں وہ ان کی شاہ سلمان سے بھی ہوئی اور ولی حید سے بھی ہوئی رجب طیب اردگن کی اور ان کی مختصر تا وفت اور یہ سٹیٹیجک لیول پہ بہت بڑا ایک آپ سمجھیں کہ ایک واقعہ میں اس کو قرار دے رہا ہوں کہ شاہ سلمان کے ساتھ ہمارے جو اکابلین تھے ان کی وہ چونکہ ولی حید کی دعوت پہ گئے تھے تو ان کے دورے کی نوئی ہے ڈیفرنٹی ان کے دورے کی ڈیفرنٹی وہ دورہ کافی مہینوں سے پلان ہو رہا تھا طیب اردگن کا دورہ اور اس کی وجہ یہ کہ سعودی عربیہ یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ اخوانوں مسلمون کے حوالے سے تنازیات چل رہے تھے پھر عرب سپرنگ جب شروع ہوئی پھر وہاں پہ ترکی جو ہے قطر کے ساتھ آ گیا پھر قطر بہت سے الجہ ہوئے معاملات تھے جن کا دور ہونا بہت ضروری تھا محمد مرسی کو سپورٹ کیا رجب طیب اردگن نے نیشنالٹی دی اس کے نتیجے میں اچھا پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ اخوانوں مسلمون کو سپورٹ کرتے ہیں تو خود بخود آپ سپورٹ کرتے ہیں حماس کی کیونکہ حماس اخوانوں مسلمون کی وہ شاخ ہے جو کہ فلسطین میں اور آج وہاں پہ کشیدگی جو کئی دنوں سے جاری تھی وہ کشیدگی آج ایک نئے رخ پہ چلے گئی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج وہاں پہ پہلی شہدت ہوئی فلسطینی کی اور ایک وہاں پہ اسرائیل کا جو گارڈ ہے وہ بھی مارا گیا تو وہاں پہ خون قراب اب شروع ہو چکا ہے فلسطین کے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں تو وہ کشیدگی وہاں پہ بڑھ رہی ہے اب اس پورے دورے کے دوران طیب اردگن اور پاکستان کے جو قیادت تھی ان کے درمیان ملاقات نہیں ہوئی ایک درمیان میں اطلاع یہ آئی کہ ایک کلیگرام آیا ہے کہ جی وہ ملنا چاہ رہے ہیں اور ملاقات ہونی چاہیے لیکن شہواز شریف صاحب کے رجب طیب اردگن کے ساتھ ان کی بھی اور نواز شریف صاحب کے ویسے اچھے تعلقات ہیں ویسے بھی اچھے تعلقات ہیں تو یہ ٹھیک ہے یہ مناسب ہے کہ وہ بعد میں ترکی کا دورہ کریں اور ترکی میں وہاں جا کے ملاقات کلنے یا ان کو دعوت دیں وہ یہاں جائیں لیکن پاکستان میں چونکہ عدم استقام موجود ہے اس لیے تمام ہمارے جو برادر ممالک ہیں اور جو سپر پارڈز ہیں وہ اس وقت تھوڑا سا پاکستان کے انٹرنل سیچویشن کو دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں جو موجود سفارتکار ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور باہر جو دنیا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان میں استقام آ رہا ہے پاکستان میں استقام آتا ابھی فوری طور پر نظر نہیں آ رہا دو تین باتیں اس میں کیا ہے اس میں دو تین باتیں اہم یہ کہ اچھا اب متحدہ عرب امارات گئے ہیں تو وہاں پہ زرداری صاحب موجود ہیں یو ایمی کیونکہ ان کا نام جو ہے وہ ای سی ایل سے نکلا ہے اور بلاول بٹو زرداری صاحب بھی وہاں پہ ظاہر ہے ساتھ ہوں گے بطور وزیر خارجہ تو وہاں پر ایک روزہ دورہ یہ ہے یعنی ایک روزہ دورہ کا مطلب ہے کہ رات کو جائیں گے تو صبح آ جائیں گے واپس یعنی آج رات کوئی میٹنگز ہیں اور ان میٹنگز سے بعد تو کل ہی واپس ہی ہو جائے گی شباز شریف صاحب کی اور اس کے بعد ہمیں یہ علم ہوگا ابھی تک کوئی علامیہ جاری نہیں ہوا اس کے بعد میں یہ پتا چلے گا کہ مفتا اسماعیل صاحب یہاں کے جب بتاتی ہیں تو میں پتا چلے گا کہ معاشی ادبار سے پاکستان کو کیا مدد حاصل ہوئی برادر اسلامی مالکی طرح سے ظاہر ہے کہ تیل کو دیفرٹ پیمنٹ کوئی میرا نہیں خیال کہ مسئلہ ہوگا یا یہ کہ وہ پیسے اور رکھوا دیں گے اکاؤنٹ میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ ہوگا کچھ نہ کچھ عرب ممالک ضرور مدد کریں گے پاکستان کے لیکن لانگ ٹرم اسٹیبلیٹی پاکستان میں چونکہ نہیں ہے اس لیے وہ کمیٹمنٹس کرنے سے لانگ ٹرم کمیٹمنٹس کرنے سے پاکستان کے اور چند ممالک کے سٹیڈیجک تعلقات ہیں سٹیڈیجک تعلقات جب میں کہتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ تو اسٹیبلشمنٹ ہیں فوجیں فوج سے بات کرتی ہیں اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتی ہیں اسٹیبلشمنٹس بات کرتی ہیں چائنہ پاکستان ہو ٹرکی پاکستان ہو قطر پاکستان ہو ایک تو ہے نا کہ کاروباری شخصیات کی اسی طرح امریکہ اسی طرح یورپ کے کئی تو کئی ملک ایسے ہیں کہ جو میں نے کل بھی جیسے بات کی تھی کہ اگر میں کہوں گا یوگنڈا تو میں یوگنڈا میں کوئی اسٹریڈیجک پاکستان کے کوئی لیکن بعض ملکوں کے ساتھ پاکستان کے اسٹریڈیجک تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹس بات کرتی ہیں ان کے ساتھ فوجی مشکیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ آہ ٹریک ٹو ڈیپلومیسی چل رہی ہوتی ہے کچھ کھل کے چل رہی ہوتی ہے کچھ کھل کے نہیں چل رہی ہوتی ہے انڈیا کے ساتھ ہماری ٹریک ٹو چل رہی ہے میں نے اس وقت بھی کہا لیکن وہ کچھ سامنے آتی ہیں چیزیں کچھ سامنے نہیں آتی ہیں تو آہ یہ ہمارے سعودی ایرابیہ کیا ساتھ سٹیڈیجئی تعلقات ہیں تو سعودی ایرابیہ جو ہے وہ شخصیات کو بھی مہمیت دیتا ہے لیکن شخصیات سے زیادہ وہ مہمیت دیتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیا بات ہو رہی ہے ترکی شخصیات کو ایمپورٹنٹ دیتا ہے لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا tämä انڈیا شخصیات کو ایمپورٹنٹ ضرور دیتا ہے لیکن اسٹیبلشمنٹس Elptimative حیصلہ کرتی ہیں موسیقی